كانوا قلیلاً من اللیل ما يہجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مولانا صاحب کو بھی آسکتی ہے اس پر کوئی گوھرمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کیس آیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بڑے مالدار صحابی تھے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس کی جو ہے نا جو چچا تھے والد کا تو انتقال ہو چکا تھا چچا نے اس پیغام کو قبول کر کے اپنی بھتیجی کا نکاح حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کرا دیا تو اس بچی نے کہا کہ اس کے دوسرے شداروں نے کہا کہ والدہ نے بلکہ کہا کہ میری بچی یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی وہ ایک صحابی تھے جو غریب تھے ان سے نکاح کرنا چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے وہ لے کے ان کو دے دی جہاں وہ لڑکی نکاح کرنا چاری بھی وہاں دے دی اور آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کیوں درمیان میں نکاح کا پیغام دے تو جہاں لڑکی چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح چاہتی بچی پر یا بچے پر اپنی ذرائی زبردستی چھوسنا یہ غلط ہے تو دوسرا کام یہودیوں نے کیا کیا دیر سے پہلا تو نکاح ہی نہیں کرنا آپ نے اس کا اولٹ چلنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے نکاح کے کلچت پر فروغ دینا دوسرا کام انہیں کیا کرنا ہے مگر دیر سے کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے جنگی کتنی اگلی کرنا ہے یہ بڑا مشکل موضوع ہے وقت بہت کم ہے اور ایک ایک بات جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ کم از کم لاہور میں تو لاہور والے تو سن لیں اصل جو نکاح کی عمر ہے معذرت کے ساتھ ابھی ایک تم بھوش نہیں ہوئی گئے یہ سن کے یعنی کہا ہے یہ پتہ نہیں کہ خلائی مخلوق آگئی ہے ہمارے سامنے احمقانہ قسم کی باتیں کر رہے ہیں میں اس کے دلائل دوں گا اس پہ جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ اصل جو شادی کی عمر ہے لڑکے کی پندرہ سال ہے اور لڑکی کی تیرہ سال بہت ہی معذرت کے ساتھ اس کے خلاف آپ جتنے دلائل دیں وہ کل ادم کیوں ایک دفعہ میں نے یہ بیان میں کہا کہ لڑکی کی جو اصل عمر ہے جو تیرہ سال بہترین جو وہ بالے ہو جائے اگر تیرہ سال میں بالے نہیں ہوئی تو پھر چودہ سال چودہ سال میں نہیں ہو رہی تو پندرہ سال جب بالے ہو رہی ہے وہ میں نے یہ بیان کیا میرے بیان کے بعد ایک صحابہ آئے بڑے بھنناتے ہوئے کیوں رہے میری بچی تیرہ سال کی ہے چھوٹی بچی کو شادی کرتا ہوں میں نے کہا بچی بالے ہو گئی کہہ رہے ہاں میں نے کہا بچی نہیں ہے بالے ہو گئی تو وہ چھوٹی بچی اس میں سیکچول ڈیزائرز پیدا ہو گئی میں نے کہا جب آپ بالے ہوئے تھے چودہ سال میں یا پندرہ سال میں تو آپ کو نائٹ فال ہونا شروع ہوا تھا کہاں میں نے کہا کیوں ہو رہا ہے اس لئے کہ دن میں جو آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی وہ خواب میں قدرت فطرت آپ سے وہ کام خود بہت کروا رہی مسلک کر دیا فطرت نے آپ کے اوپر اور فطرت کبھی بھی غلط بولو بھائی نہیں کرتا فطرت کے فیصلے کبھی بھی غلط نہیں ہوتے میں نے کہا اگر وہ بچی نا بالے گئے تو پھر بچی ہے اور اگر بالے گئے تو وہ بچی آپ کی نظر میں بچی ہے وہ معاشرہ کہہ رہا ہے مرنہ وہ بچی نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے بچی وہ لڑکی بن چکی ہے وہ عورت بن چکی ہے تو مجھے کہنے لگے اتنی سی عمر میں اس کو رشتہ کہاں سے ملے گا اچھا رشتہ میں نے کہا آپ میری بات غلط سمجھے بچی جب بالے ہو جائے تو اس کا نکاح کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے کر آئے اچھا رشتہ ملے تو کرائیں اگر وہ چالیس سال کی بھی ہو گئی اور اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو چالیس سال میں بھی کرانے کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جب بالے ہو گئی تو بس اب جیسے تیسے کسی بھی چرسی ہیروینکی کو دینی ہے آپ نے جو نظر آ رہا ہے اس کو دینی ہے کیونکہ اچھا رشتہ نہیں آ رہا اچھا رشتہ آئے تو ہے اچھا رشتہ اگر نہیں مل رہا آپ کو تو میرے بھائی وہ چالیس سال کی ہو جاتی ہے پچاس سال کی ہو جاتی ہے تو بھی نہ کریں یہ تو رشتہ ملنے کی صورت میں بتا رہا ہوں کہنے لے کہ نہیں وہ سسرال میں جا کے وہ یوں ہو جائے گا اور اتنی سی بچی دیکھو ایک بات یاد رکھو طلاب کا جو ریشو بڑا ہے نا ہمارے معاشرے میں وہ کم عمری کی شادیوں کی وجہ سے نہیں بڑا وہ دیر سے شادیوں کے بعد بڑھا ہے بچی اتنا کچھ سیکھ لیتی ہے اتنا مچور ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسرال کے حساب سے ڈھالتی نہیں ہے اس میں اتنا کونفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سسرال کو اپنے حساب سے چلانا شروع کر دیتی ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ بھئی جب وہ بچی آئی ہے گر میں تو سسرال والے اس کو اپنی امانت سمجھتے تھے اس کو سکھاتے تھے بلی ایسے رہنا ہے ہمارے خاندان میں تو اس حساب سے وہ ڈھل جاتی تھے اپنی ڈھلتی اب وہ بیلٹن ہو جاتی ہے بیلٹن سمجھتے ہیں نا ایک تو کمپیوٹر وہ ہوتا ہے جو بیلٹن نہیں ہوتا اس میں آپ اپنی مرضی سے رہم بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ہارڈ ڈس بڑھا بھی سکتے ہیں اور کچھ سسٹم ایسے ہوتے ہیں جو بیلٹن ہے دکاندار کہے ہوئے بیلٹن ہے اس کی رہم نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی کمپنی نے ایسے ہی بن ہوگی اس کو پیک کر دی تو لڑکی جب جو ہے نا ایک محول میں پلتے پلتے اسی محول میں کیا ہو جاتی ہے وہ بیلٹن ہو جاتی ہے اسی حساب سے اب اس کی رہم نہ کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے ہارڈ ڈس اس کی جیسی تھی ویسی کی ویسی دے گی اس ہارڈ ڈس میں ساس اور سسر کے لیے جگہ نہیں ہوتی اور شوہر کسی کونے کھانچے میں دی دیوائس ہے نا سی میں تو ہوتا ہی نہیں ہے جس میں اصل چیزیں انسٹال ہوتی ہیں نا وہ دی کے کسی کھانچے میں ہوتا ہے اور اتنے بوائی فرینڈ اس نے دیکھ لیے ہوتے ہیں وہ سارے سی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ پوری وینڈو اڑا بھی دیں گے نا تو جا کے وہ ڈلیٹ ہوں گے ورنہ وہ ڈلیٹ نہیں ہے یہ ہو رہا ہے معاشرے تو ہم نے کس کلچر کو فروخ دینا ہے چلدی نکاف لڑکا بالے ہو جائے لڑکا بالے ہو جائے تو فورا نکاب یہ بھی تو کماتا نہیں ہے اب بہ تو کماتے ہیں بہو ان کی بھی تو کچھ لگتی ہیں جب بہو گھر میں آئے گی تو ان کی بھی تو بیٹی ہوگی ہے اس کی جو اولاد ہوگی تو ان کی بھی تو اولاد ہوگی نا سوسر صاحب وہ آپ اپنے خرچے پر کر لیں اور خرچہ کم کریں نہ کریں اتنا پیسہ نہ اڑھائیں کوئی اچھے لگ رہی ہے خاندان میں کوئی یہ میری بہو بننی چلیے چلیے لیاو دو روٹی صبح ناشتے میں دو پراتھے پک رہے تھے اب تین پراتھے پک جائیں کیا خیال ہے بہت مشکل ہے دو پراتھوں کے بجائے اگر تین پک جائیں تو کوئی قیامت آ جائے گی اور اللہ قرآن میں وعدہ بھی کر رہے ہیں نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہیں کیا کریں دیکھو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اگر آپ کیلکولیشن کرنے بیڑے جو کی یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو دودھ کہاں سے ملے گا اب کوئی آپ کو بتایا اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرے گا دودھ کہاں سے آئے گا یہ تو روٹی کھا رہی ہے روٹی سے دودھ کیسے بنے گا اسے تو خون بنتا ہے تو کیا جواب میں کہا جائے گا جس اللہ نے اس بچے کو پیدا کیا پانی کے پترے میں آنکھ ناکھ کاندل اماغ جگر گردے پیپڑے کلیجی دانت زبان ناکھ بنا دیئے کیا اس کو اس کی ضرورتوں کا علم نہیں ہے جب وہ پیدا ہوگا تو اللہ اپنی قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں اسی روٹی سے دودھ پیدا کرے گا جس روٹی سے ابھی تک خون پیدا ہو رہا تھا اتنی بڑی قدرت اللہ کی دیکھنے کے باوجود بھی اگر کہتے ہو بچہ کھائے گا کہاں سے پیے گا کہاں سے تو خدا کی قسم اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے رسک اللہ کھلاتا ہے اللہ پھلاتا ہے اگر کسی کے بچے ہیں اور اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کی وجہ سے رسکم ہے اگر اس کے اولاد نہ ہوتی تو اتنا بھی نہ ملتا تھوڑا بہت مل رہا ہے وہ بھی اولاد کی وجہ سے مل رہا ہے اس کو تو اگر باپ اپنے خرچے پر اپنے بچے کی شادی کر دے گا تو کیا ہے اس میں کیا حرجہ بھائی آپ کو بھی اولاد ملے گی آپ کا خاندان آپ کا بچہ برائیوں سے بچ جائے گا لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اتنا نالائق ہے کہ اگر میں نے اپنے خرچے پر شادی کی تو پھر یہ اور پوستیوں کی طرح چلسیوں کی طرح پڑھا رہے گا کیونکہ شادی بھی ہو گئی اس کی تو پھر آپ نہ کریں پھر میں منع کرتا ہوں بچے کو دیکھیں اگر باسلائیت ہے پڑھائی لکھائی میں دل لگا رہا ہے تو کر دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آوارہ ہے اور یہ اگر میں نے اس کی شادی کر دی تو یہ ہمیشہ کے لیے پاہ جی بن جائے گا پھر بے شک نہ کریں پہلے کیا ہوتا تھا بچی بالے ہوئی اب با اممہ نے کان سے پکڑ کے اس کی شادی لڑک کو کہا یہ تمہاری یہاں ہو جائے گی اب با کہہ رہے ہو جائے گی یہ صحیح ہوگی جب اب با نے سیلیٹ کی ہے میرے نہیں اور کیسی کامیاب زندگی گزر کی تھی بہت مرتبہ تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا ہم نے اپنے باپ داداؤں میں طلاق دیکھی بھی ساری زندگی ہسی خوشی محبت سے گزار دیتے تھے اب ایک دوسرے کو سمجھنے میں چار سال لگاتے ہیں گیٹے مار رہے ہیں موبائل پر کپے ہو رہی ہیں چار سال سمجھتے سمجھتے اسٹخارے بھی نکلوارے ہیں اسٹخاروں کے نام پر جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے وہ ایک الگ ٹوپک ہے یہ وہ وہاں استخارہ نہیں ہے جو شریعت نے کہا ہے گوگل پر آپ استخارہ مفتی تاریخ مسعود لکھیں دس پندرمیٹ کا بیان ہے وہ سنیے گا اصل استخارہ کیا اور آج کل کیا ہو رہا استخاروں کے نام پر تو چار سال تک ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا پھر بہت اچھی طرح پچیس تیس خواتین کو سمجھتے سمجھتے ایک پہ دل آیا کہ یہ بالکل میرے حساب سے ہے اور ابھی رخصتی ہوئی اور اگلے دن سے پھڑے اور چگڑے شروع اور ایک آتھ سال کے بعد طلاب اس لیے کہ جو ہمیں جس نے یہ چیزیں سکھائی ہیں نا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دوسرے کے سمجھنے کے بعد کامیاب شادی ہوں گے اس کو پتا ہے کہ جب چسکا لگ جائے گا نا گل فرینڈ بنانے کا ڈیٹے مارنے کا تو بیوی کی ٹینشن پالنے کے لیے نہ مرتیار ہوگا اور نہ عورت کو شوہر کے روپ میں بندہ چاہیے اسے وہی پرانا والا بوائی فرینڈ چاہیے نہیں آری بات کیونکہ جب تک بیوی نہیں تھی تو بڑی محبتیں مل رہی تھی ایزی لوڈ کا کام کی بہت بھرپور طریقے سے ہو رہا تھا اب جب وہ گھر میں رخصت ہو کے آ گئی ہے اب اس کو بیلس زال کے دینا ایک عذاب اور ٹینشن لگ رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا وہ اسی کی عادی ہو چکی ہے اب کہاں چلے گا حساب کتاب میں یہ نہیں کہا رہا کہ محبت کی شادی نہیں کرنی چاہیے اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی نکاح کرنے میں کوئی حرش نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تردیل دیا مگر یہ جو ڈیٹے مارنے والا اور اتنا طریقے سے کوئی پروگرام اور ایک سیٹ اپ چلتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے